ویلکم ٹو گزیل گائز گائز امید کرتا ہوں پر لوگ ٹھیک ٹھاک ہوگے آم گوڈ تو گائز میں نے آپ کو آج لے کے آیا ہوں ایک بیری ہسٹوریکل پلیس ہے یہ اس کا نام ہے ایج ہل ایج ہل وہ جگہ پہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ فرسٹ سیول وار جو انگلینڈ میں ہوئی تھی بیٹھوین کنگ اور پارلیمنٹ کے درمیان میں سکسٹین فورٹی یہاں پہ وہ لڑی گئی تھی وہ بیٹھل یہاں پہ بھی تھی اور بیٹھل آف ایج ہل جو لوگ ہسٹری اسپیشلی انگلیش ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ضرور پتا ہوئے گا اور باقیوں کے لیے ایک نئی انفرمیشن ہوئے گی کہ سیول وار یہاں پہ جو پہلی سیول وار تھی انارگنائز بھی کہہ سکتے ہو سیول وار تھی وہ بیٹھل آف ایج ہل تھی جو کہ ویری ویری فیمس بیٹھل تھی اس علاقے کی جو کہ بیٹھون چارلز ون جو چارلز ہے یہ تو چارلز تھرڈ ہے چارلز ون اور پارلیمنٹ کے درمیان میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور ان دونوں ٹروپس آل موسٹ سیم سائز تھی ٹوال تھاؤزن الیون تھاؤزن اور ان کے پاس ہورسز اور سب چیزیں بھی آل موسٹ ایکول ایکول تھی ٹھیک ہے چونکہ یہ انارگنائز قسم کا تھا اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ نون سکلڈ بھی تھے جو کہ لائل تھے کنگ کے ساتھ بھی اور جو پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے انہوں نے حصہ لیا جس کی وجہ سے یہاں پہ کیسولٹیز اراؤنڈ فائف ہنڈرڈ ایچ سائیڈ ہوئی اور اراؤنڈ فیفٹین ہنڈرڈ جو تھے وہ انجرڈ ہوئے بڑی سپیسیفک قسم کی میں نے پڑی تھی یہ کہ دونوں سائیڈ پہ سیم اماؤنٹ اف پیپل جو تھے وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں اور مرے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ یہ واقعہ ہوئا تھا اور یہاں پہ سلوپ ہے ہل ہے یہ میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہل پہ یہاں پہ وارویت سلوپ کے اندر نیچے پارلیمنٹریانز تھے اور اوپر کنگ کے بندے تھے اور اس کا ریزولٹ کیا ہوا وہ میں آپ کو بعد بھی بتاؤ گا موسیقی اس وقت ایج ہل کے موڑ موڑ چکے ہیں اب یہ یہ روڈ سٹریپ جا رہی ہے ایج ہل کیونکہ بہت ہسٹوریکل پلیس ہے وارک شائر کے اندر وارک شائر میں آپ کو بتاؤ چاہتے ہیں جس طرح آپ سو شائر ہے وارک شائر ہے شائر اس لائک ڈسٹک جو ہمارے ڈسٹک ہوتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انہوں نے سیپرٹ کی ہوتے ہیں ایک سے دوسرا یہاں پہ اس کو شائر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وارک ایک جگہ کا نام ہے اور وارک شائر اس کا پورا ڈسٹک ہے جو کہ اکسور شائر سے لنک کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کتنی خوبصورت سے ایک یہ روڈ ہے کنٹری سائٹ کی بہت یہ دیکھیں درہ سارے ننگے ہو چکے بکاوز آف ونٹر بکاوز آف بکاوز آف بکاوز آف بکاوز آف گرینری بہت کم رہ گئی ہے تو یہ آپ کو ایج ہل یہ آگیا ایج ہل اس کا یہ منومنٹ ہے مین منومنٹ آف ایج ہل یہ چھوٹا سا بیوٹیفل گاؤں ہیں ٹھیک ہے اور بہت اسٹوریکل گاؤں ہیں دوستو میرے سامنے اس وقت وہ خاصل ہے اور خاصل جس کو ایج ہل کہتے ہیں اب یہ خاصل ایک ہوتل ایک ریسٹورنٹ مینج ہو جانا اور بہت خوبصور چھوٹا سا ایک بیلیج ہے یہ ایج ہل یہاں پہ آپ آکے رہ سکتے ہو یہاں پہ اگر آپ صرف ریسٹورنٹ یوز کنا جاتے تو وہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ یعنی کہ بیسکلی یہ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ ویو سے جن جن لوگوں کو ہسٹری سلجیس پی ہے اس ریلی 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 گوڈ ایج ہل اب بھی بھی ہے آپ کو میں سلوپ دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ ایج ہل ہے نا ہل کا ایج بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ ہل کتنی آپ کے یہ ہم کتنی انچے ہیں نارمل زمین سے ہم کتنی دیکھیں نیچے نیچے وہ چھوڑ چھوڑک میں آکے ساپا دکھاتا ہوں دوستو میں آکا پاس لیا ہوں ایج ہل پی and look at the slope آپ دیکھیں گے وہاں اسی جگہ پہ کینٹن والی سائٹ سے سامنے کینٹن ہے اور کینٹن ویلیج والی سائٹ سے یہ انسپیکٹڈ لی یہ دونوں فورسز ایک دوسرے ایک سامنے آگے تھیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو کنگ چارلز تھا وہ یہاں پہ لڑنے کی نیت سے یہاں پہ نہیں آیا یہاں سے صرف گزر رہا تھا یہاں پہ یہ کاسل تھا یہاں پہ وہ سٹیک آ رہا تھا اور اس کا اصل جو مقصد تھا وہ جا رہا تھا یہاں سے آکسفورڈ آکسفورڈ سے ایلزبوری سے لڑنن لڑنن جانا چاہتا تھا لیکن انسپیکٹڈلی جو بوت فورسز پارلیمنٹرین فورس اور کنگ فورس دونوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں اتنے کلوز ہیں دوسرے کے ٹھیک ہے اور ارل آف سیکس جو ہے وہ اور لارڈ فیلڈنگ وہ پارلیمنٹرین سائٹ پہ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہے تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا انیویٹیبل ہو گیا حملہ کرنا ہے دوسرے پہ جو کرنا نہیں چاہتے تھے دونوں لیکن ہو گیا جس کے اندر کافی ایک کیجولٹیز ہوئیں کافی نقصان ہوا فائدہ چسی کا نہیں ہوا ٹھیک ہے اور کنگ کے فورس میں اتنی زیادہ کمی ہو گئی کہ وہ رین فورسمنٹ کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ وہ سٹاپ کرے رین فورسمنٹ کے انتظار کرے پھر لنڈن جائیں کیونکہ لنڈن رین فورسمنٹ کے انتظار کرے پھر لنڈن وہ کابو میں نہیں آنے والے تھا ساتھ کے ساتھ پھار لے ساتھ کے ساتھ پھار لنڈان 1642 Kingsmen vs. Parliamentarians یہ سامنے بیٹل ہوئی ہے یہ اجل ہے میں ادھر کھڑا ہوں اس وقت یعنی کہ بیٹل ادھر ہوئی ہے اس سائد پہ کہیں ہوئی تھی سامنے اگر آپ ادھر نیچے کچھ ڈگ کرو گے تھوڑا ڈگ کرو گے تو آپ کو بہت سی برونے ویپنز اور تلواریں یا کچھ بھی ایسی چیزیں آپ کو ملک سکتے ہیں تو یہ بیوٹیفل پلیس ہے بیوٹیفل ویلیج ہے بیوٹیفل خاصل موسیقی یہ ایک ریسٹوران ہوتیل بن گیا موسیقی بہت حساسی میں اس جگہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اسپیشلی جو سیبل وار آف ہونائیٹڈ کنگڈوم اور انگلینڈ اس کے بارے میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لئے پھر سے میں بتاتا چلوں کہ یہ پھلیس جہاں پہ فرسٹ سیبل وار سٹارٹ ہوئی تھی بیٹوین کنگ اور پھلیمتھرین یہ سات علاقہ جو ہے یہ ایک ہل پہ بنا ہوئے اور جو خاصل ہے میرے پیچھے وہ ایج پہ بنا ہوئے ہے ہل کی ایج پہ بلکل ساتھی سلوپ میں نے اپنے جو دکھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج ہل تو ایج ہل is like ہل کا ایج تو اسی کے اوپر نام یہ دے دیا ہے یہ پورا یہ بہت بڑے ایک پہاڑی ہے ہل ہے اور اس کے اوپر یہ گاؤں بسا ہوئے یہ ایک نہیں ہے کئی گاؤں ہیں اور نیچے والی جگہ آپ کو میں نے دکھائی کہ how beautiful scenery especially when you come in summer ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ yes یہاں پہ بہت نیچرل بیوٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ تھا میرے چھوٹا سا ایک بلوگ میں آپ میں نے کہا چلو شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے ہی سٹری میں اور آپ کو آپ نے پڑا ہو کہیں پہ ایج ہل بیٹل آف ایج ہل کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چلیں یہاں پہ وہ ایج ہل کی بیٹل ہوئی تھی میں نے سوچا کیوں کہ کیوں نہ میں اس وقت اسے ڈرائی وراؤنڈ کر رہا ہوں تو میں آپ کو پوری ہل دکھاؤں یہ بہت بڑی ہل ہے اور بہت سینک ویوز ہیں اس ہل کے ٹھیک ہے یہ نہیں پہتر ویڈر یہ بہت خوال ہے لیکن ستل اس دون تو بہتر ہے چلیں میرے اس سائٹ پہ ساری ہل ہے ہوں گا یہ ہل سے آئی سہی سب جب نیچہ اتر رہے ہیں ایک بہت خوبصور جگہ اس لکھ 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 ویر کمنگ ڈاؤن مری اور سمھور نیچے سے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم لوگ کتنے اوپر تھے اور یہ وہی جگہ ہوئے گی جہاں پہ یہ بیٹل ہوئی تھی اوپر ہل ہے میں ادھر نیچے آیا ہوں اور بہت خوبصوت ویلیجز ہیں یہاں پہ آپ دیڑھ سکتے ہو واہ سردی وہ ہے وہ سامنے اوپر دوستو ہوں ہم لوگ اوپر کاسل کی طرف دوبارہ اسی ہل پہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کی ہائٹ کتنے سے سلوپ کتنا تھا جو پارلیمنٹیرین فوج تھی وہ نیچے تھی کینگ کی فوج اوپر تھی سلولی سلولی ام گوئنگ اپ دیکھ سکتے ہیں میں اوپر جا رہا ہوں میرے ایک سائٹ پہ بھیل ہے اور ایک سائٹ پہ سلوپ سے انچے تریز اپنا بہت خوبصورت کتنے خوبصورت تریز کے پتے اس وقت لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں کتنا اوپر آگئے ہوں میں سو یہ میں اس وقت ہل کے اوپر ہوں اور ام گوئنگ ٹوورز اگین اچھل کاسل سو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ولوگ بہت پسند آیا ہوگا اسپیشلی فر دوس پیپل ہو لوگ ہسٹری ہو لوگ انگلیش ہسٹری جنہوں نے سیول وار کے مطلق کچھ پڑا ہوگا جن کو پتا ہوئے گا اجھل کا اور جن کو نہیں پتا ہوئے گا ان کے لئے ایک نئی انفرمیشن تھی اس ویڈیو کے اندر تو دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال کھے گا اور پولاک کھے گا جب آپ ہمیں ٹھال کھے گا اللہ حافظ شیف